مینجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست زہیر الدین علی خان مرہوم کی صحفتی ملی سماجی اور تعلیمی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کی قرصے اردو پریس کلپ نظم آباد میں سرپرست محمد اندر خان کی ذرہ صدارت اور محمد خالد خان صدر کی ذرہ نگرانی تازیتی جلسہ و دعایہ نشست کا احتمام عمل ملائے گیا جس میں مختلف شعب حیات سے وابستہ شخصیتوں نے شرکت کرتے ہوئے بھرپور خراج عقیدت پیش کیا تاہر بن حمدہ نائب صدر تلنگانہ پردیش کانگرس کمیٹی نے اردو پریس کلپ نظم آباد پر زہیر الدین علی خان مینجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست کے صحفتی ملی اور تعلیمی خدمات کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حکمت تلگانہ سے پرزور مطالبہ کیا کہ زہیر الدین علی خان مرہم کی ملک کے لیے بے پناہ خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں پدم بھوشن عزاز کے لیے مرکزی حکمت سے نمائندگی کریں تاہر بن حمدان نے زہیر الدین علی خان نے مرہم کی خدمات کو ناخابل خراموش خرار دیتے ہوئے کہ وہ بلا لحاظ مذہب و ملت خدمات انجام دینے والے شخصیت تھے اور خاموش خدمات انجام دینے کو ترجیح دیتے تھے تاہر میں بڑھج کے لیے کہ زہیر دینے والی خان چہتے ہوئے تورار میری و موسیقی 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 ایک ایسے سرشیت اس کو رنیا اور آنگرہ میں ضرور قیدہ سمانتے ہیں جو کوئی بھی لڑی لیکن سب چکلہ اس قسمت رہا اور چنی لمحات میں اس کے بعد اسے پیدا ہو جاتے ہیں وہ آپ کے دیل کا درد موم کا درد پراش کرتے آپ سے روزتے کے موم نے کہا آپ کے پرشانی رہے ہیں سرگی نے بتایا جب زوریشن کا مومنٹ پڑھا تھا 4% زوریشن رہ گیا اس پہ بھی ہوں نے ایسی خاموش دکھر اکار کی لاکھوں روپے ترسلیے ڈاٹا کلک کرنے میں پرپکڑڈا کرنے میں سارے لوگوں کو اجاز کرنے میں یہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی کام اپنی اکٹیویٹی اور اپنی براجری سب یہاں پر موجود ہیں میں سمجھتا ہوں جب سے ناہی علی خان صاحب کا انتخال ہوا ایک بیچے نہیں پیدا ہوگے اس کے ساتھ ساتھ اس ریاستش کے جو ہے قدر صاحب کا بھی جو دھیانت ہوا اور اس کے انتخال پہ بہت بیچے نہیں محسوس ہوئی کہ ایک حابیل شخص روڑھی آتے جلے گئے اللہ تعالیٰ سے جوا ہے کہ جمیر والوں پہ آپ رہن کریں اللہ تعالیٰ رہن کریں گے میں جناب رہی علی خان صاحب کے بارے میں اتنا بتاؤں کہ مجھے یاد صاحب کہ جلنگانہ تحریک جب چلری تھی جب حسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے جناب جیسی آر صاحب کے ساتھ جب بیٹے تھے اس رشیس میں بھائی بھی شرکت کیا تھا رہی علی خان صاحب اور رہی علی خان صاحب نے ہزاروں آڈیو کیسی اور بھوٹس تقسیم کیے ساتھی اپنے پیسوں سے کہ تعلنگانہ تحریک میں حسلمانوں کا بھی رول ہونا اور بھرگر حسلمانوں سے یہ بات پہنچنا ہزارے سیاست میں اپنے خلم سے خلم کے باور سے جب استعمال کرتے تھے جناب جیسی آر صاحب سیاست ملت پنڈ سے ہر ایک صوبے میں ریلت ایڈوکیشن اور بہت سے سیاستی شعورت میں سب میں جو ہے بڑے اکشتے سے جو ہے سیاست ملت پنڈ یوں دوتا تھا ہزارے سیاست کی کتنی بھی تاریخ کیا جاؤ کم ہے میں اس موقع پہ جناب جیسی آر صاحب کا جو تاجیہ دے جو ساکے گئے بس بیچے نہیں ہوگئے ہی کہ جیسی آر صاحب نے ہم سے رکھتت ہو گئے اللہ تعالیٰ ہم کی مختلف سرمائے اور ساکتا ہوں خیلو کینو ساکتا ہائے ہیں ہیں نواد ہیں ہیں لیکن اپنی پوری زندگی اور اپنی پیسہ خوم و ملت کے لئے وقت پر دیا کہ شید اکار میں بھی بات کرتا ہوں کہ دہیر علی کان تا مروم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم اس لیے کہا جاتا ہے میں کہوں گا کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوئی کچھ لوگ جو سا مدید مسئلہ پکڑ کے دین سمجھے کچھ لوگ سپرے دنیا میں مطبول ہوگی لیکن یہ شخصیت تو دیکھیا دین اور دنیا دین اور دنیا کو بیلنس کرتے لے کے چلنا یہ شخص ہے کون تھی کون تھی کون تھی کام دیئے جو بیرموزیو کے اندر خلیت ہو حسنی ہو حسنی ہو سا مسلمان ہو ان کے کون تھی کام دیئے جو انہوں نے آگے پڑ کے لئے کیسے اپر آج بھوٹو اپر کو چلانا چکرہ مشکلی کام ہے اب ابھی منشب کا سلیم بے کو معلوم ہے کہ وہ خان لاتی خان سب کیمتے خان کی پر اپر چلانا مشکلی ہو رہے ہیں تکلیف سے گزر رہے ہیں لیکن سیاست ساوہوں کے پچاس سال ستر سال تھی اتبار چلا رہے ہیں نقصان کی اندر چلا رہے ہیں اور ہاتھ حکومت کے خلاف تھیڑ کے بات کرنا بہت مشکلی بات ہے ہاتھ حکومت کے خلاف تھیڑ کے ہر ہی تیلیو دیشیاں مولی دو کاغرے زہر یا ہماری بھی پارٹی ان کے خلاف کے بات اندار میں آپ لکھ رہے ہیں اور ایسے لوگ پیپروں کو جو رائٹ ملنا ہوتا ہاتھ حکومت کے خلاف